اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنس آج ہم اپنے انیسویں لیکچر لیکچر نمبر نائنٹین کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہمارا آج کا لیکچر ہے یوز اف ایس ٹو ایم ٹو اینڈ آر ٹو تو ڈیئر سٹوڈنس آپ نے یہ دیکھنا ہے ایس ٹو ایم ٹو اور آر ٹو کب یوز کرتے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایس ٹو ایم ٹو آر ٹو جو ہے وہ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب موجودہ زمانے میں آپ نے کوئی کام پلان کیا ہو کہ آپ نے کرنا ہے آپ نے شیڈیول بنایا ہو اور آپ کے لسٹ میں شامل ہو کہ جو کام آپ نے کرنے ہیں آپ کو مجبوری نہ ہو بلکہ آپ کے شیڈیول کے تحت ہوں آپ کسی سے فورس نہ کیے گئے ہوں کسی نے آپ کو کہا نہ ہو کہ یہ کام کرنا بلکہ آپ نے شیڈیول بنایا ہوا ہو آپ کے شیڈیول میں بعد شامل ہو اس ٹو ایم ٹو آر ٹو لگائیں گے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ڈو ہم نے اول ویز فرسٹ فارم آف ورب پہلی بات جو کی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھی گا ٹو کے بعد جب آئے گا تو وہ فرسٹ فارم آف ورب use کریں گے اس کو آپ نے ہمیشہ کے لیے بات کو یاد رکھنا آئندہ بھی یہ بات ہمارے کام آئے گی کہ two کے بعد جو form لگتی ہے باب کی وہ پہلی form لگتی ہے مثال ابھی آپ دیکھئے گا is, am, and are ہم نے اس کا use پڑھا تھا آپ کو پتہ ہے کہ i کے ساتھ صرف am لگتا ہے باقی is اور are کو آپ divide کر لیجے گا singular pronouns کے ساتھ is لگے گا اور plural کے ساتھ آپ کا are لگے گا مثال کے دور پر میں لیتا ہوں مجھے جانا ہے مجھے جانا ہے میں اس کو کیا لکھوں گا i am to and which form of the verb is used here to after to which form first form of verb i am to go اگر میں لکھتا ہوں i am to went i am to gone i am to going تو یہ sentences غلط ہوں گے صحیح sentence کیا ہے to کے بعد first form of verb آپ use کریں گے i am to go مجھے جانا ہے اب translate اگر آپ کرتے ہو اس کا تو کیا لکھیں گے مجھے جانا ہے means you have planned to go کہ آپ نے plan بنایا ہو مجھے جانا ہے اب آپ بس لوگ مطلب اردو میں آپ سمجھتے ہو تو یہ بھی کہا سکتے ہیں مطلب عام جو ہم اپنی زبان میں کہ میں نے جانا ہے لیکن ٹھیک جو اردو ہے اردو بھی ٹھیک ہماریوں نے چاہیے کہ مجھے جانا ہے تو آپ یہ نہیں لکھیں کہ میں نے جانا ہے آگے اسے کھیلنا ہے اسے کھیلنا ہے آپ اس طرح دے کے ساتھ آپ کو یاد ہونا چاہیے ساتھ ساتھ میں آپ کو رویشن کرواتا ہوں کہ دے جونکہ ہمارا پروناؤن تھرڈ پرسن پلورل ہے تو تھرڈ پرسن پلورل کے ساتھ ہم اس لگائیں گے آر لگائیں گے یا ایم یاد کریے دے کے ساتھ ہمیشہ آر لگے گا دے کے ساتھ ہمیشہ آر لگے گا دے آر ٹو ڈو دے ہم بات کر رہے ہیں ان سب کے متعلق کے وہ جو بچے ہیں وہ جو سٹوڈنٹ ہیں ان کو ابھی کام کرنا ہے ان کے پلان میں شامل ہے ان کے شیڈیول میں شامل ہے کہ انہوں نے کام کرنا ہے ہوم ورگ جو ملا ہوا ہے تو ہم کہیں گے اس کو دے آر ٹو ڈو دے ہوم ورگ ان کو اپنا کام کرنا ہے انہوں نے ابھی اپنا کام کرنا ہے یہ تو آپ کیا ہوگے پوزیٹیو سنٹینسز سارے کے سارے جو ہم نے اوپر پڑھے ہیں یہ پوزیٹیو تھے اگر ہم نے نیگٹیو ان کو کرنا ہے تو آلریڈی ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے ہیلپنگ ورڈ جو ہیں ان کے بعد نوٹ لگانے سے سنٹینس ہمارا نیگٹیو بنے گا اور ان کو جملے کے شروع میں آنے سے ہمارا سنٹینس جو ہے وہ انٹراغٹیو بن جائے گا تو میں بار بار لکھ دیتا ہوں لاسٹ لیکچرز میں بھی یہ مطلب ہم نے یہ پڑھا تھا نیگٹیو ہمارا جو نیگٹیو سنٹینس ہے وہ کیسے بنے گا نوٹ ہمارا سنٹینس جو ہے وہ نیگٹیو بن جائے گا اگر آپ کہتے ہیں مجھے نہیں جانا ہے I'm not to go anywhere I'm not to go anywhere ہمیشہ یاد دکھے گا any کا جو لفظ ہے any you write here in either negative sentences or in in talkative sentences لفظ جو any ہوگا وہ نیگٹیو سنٹینس میں کہیں نہیں نہیں کا ترجمہ آئے گا جب کہیں نہیں anywhere اور جب کہیں جانا ہے آپ کو جانا ہے کہیں تو پھر آپ positive sentences میں کوئی کا ترجمہ کرنے کے لیے some لگا ہوگے اور کوئی کا ترجمہ کرنے کے لیے negative میں any لگا ہوگے یہ difference بھی آپ نے یاد رکھنا ہے چلیے اس کو ہم under a topic پڑھیں گے کبھی انشاءاللہ اگلے لیکچرز کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ تو یہاں پر ابھی یہ تھا اسی طرح ہی آپ sentence اگر ہی کا لے لیتے ہیں تو he is not he is not what to play he is not to play mean اسے ابھی نہیں کھیلنا ہے because he has not put it this work the work of the game in his schedule کہ اس نے کھیلنے کا جو time میں وہ schedule میں نہیں رکھا تو کہیں گے he is not to go he is not to play I am not to go مجھے نہیں جانا ہے he is not to play اسے نہیں کھیلنا ہے یہ ہمارے ہیں اور am I to go کیا مجھے جانا ہے interrogative کرنے کے لیے interrogative کے لیے age is are placed in the beginning in the beginning sentence جملے کے شروع میں age means جتنے بھی آپ کے ہوں گے کسی بھی sentence میں is am and are is am are ہم اگر اس کی بات کر رہے ہیں آپ نے آج کے use کی تو اس پہ یہ والے جو ہوں گے یہ شروع میں آ جائیں گے مثال کے طور پر am I I to بعد میں لگائیں گے to go من verb سے پہلے آپ to لگائیں گے یہ آپ کا go verb ہے اس سے پہلے to لگائیں گے am I to go کیا مجھے جانا ہے اور sign جو ہے آپ کا یہ question mark یہ sentence کے end پر ضرور لگائیے گا یہی جو ہے آپ کے لیے آج کا lesson تھا ہمارا مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور بہت اچھے طریقے سمجھ آگئی ہوگی آپ لوگ اپنے lectures کو بار بار سنا کریں تاکہ آپ اچھی طرح سے یاد ہو جائے اور اس کی خوب practice بھی کیا کریں hope for the best see you in next lecture اللہ حافظ السلام علیکم